اسلام علیکم ویڈیویرز میں ہوں ملے کیسر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بلک اپلوڈنگ کے لیے ہم نے شیٹ ایک تیار کی ہے اب ہم نے اس شیٹ کو آئیر ایس کے اندر لوڈ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے وہی شیٹ جو سیم میں نے پچھلی ویڈیو میں بنائی ہے پارٹ 3 کے اندر وہی شیٹ ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے آئیر ایس پر آ جانا ہے آئیر ایس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لاؤگ ان کر لینا ہے آپ نے اپنا سین ایسی نمبر اور پاسفرڈ ایٹر کر کے ٹھیک ہے لاؤگ ان کر لیا ہم نے تو لاؤگ ان کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انوائس منجمنٹ پر آنا ہے انوائس منجمنٹ پر آ کر آپ نے سیلز لیجر میں آنا ہے سیلز لیجر میں آگے اب یہاں پر آپ کو یہاں پر یہ چوز فائل کا ایک آپشن ہے آپ کے پاس آپ نے چوز فائل میں جانا ہے چوز فائل میں جا کے آپ نے جہاں پر وہ فائل رکھی ہوئی ہے وہاں اس فولڈر میں جانا ہے یہ ہماری فائل ہے ٹھیک ہے جو ہم نے تیار کی ہے اس کو میں آپ سیلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سیلٹ کر لیا کیا کیا ہم نے چوز فائل میں جا کے اس فائل کو جہاں پر وہ فائل پڑی ہوئی ہے اس فولڈر میں سے ہم نے اس فائل کو سیلٹ کر لیا اور اب ہم اس کو ایمپورٹ کر دیتے ہیں یہ جناب ہماری شیٹ ہو گئی ایمپورٹ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی کیونکہ انٹریز کافی زیادہ ہیں تو جناب یہ شیٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے اب اس شیٹ کو یہ ساری انٹریز جو ہم نے کی ہیں وہ ساری انٹریز یہاں پر آ گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ویلی ڈیٹ کرنا ہے تک ہے ویلی ڈیٹ ہم کر لیتے ہیں یہ جناب والی ڈیٹ ہو گئی ٹھیک ہے اب ساری انٹریز جو ہیں وہ ویلی ڈیٹ ہو گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیل ٹیکس ریٹرن کے اندر ان اکریٹ جرسی کے اندر اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آہ یہاں سے ہم آہ اگزٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگزٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں آ جاتا ہوں ڈیکلیریشن میں آہ ریٹرن میں ٹھیک ہے پھر ٹونٹی سکس آہ سیل ٹیکس اینڈ فیڈرل ایکسائز ریٹرن فائلڈ ویلنٹریلی اس کو ہم سیلکٹ کر لیتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فور ہم نے ایئر سیلکٹ کر لیا اور اس میں جو میں کا مہینہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ میں 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 آ گیا اور یہاں پر میں نے کنٹینیو کر دیا ٹھیک ہے یہ سیم ڈاکومنٹ جو وہ ڈرافٹ میں بھی ہے چلیں ہم ڈرافٹ میں ہی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈرافٹ میں دیکھ لیتے ہیں ڈرافٹ میں ہے ٹھیک ہے سیم ڈرافٹ میں بھی ہے اس کو میں ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہماری پرچیزز آلڈی لوڈ ہوئی ہیں سیلز پر ہم آتے ہیں اور سوری انکجرسی پہ میں ہم نے آنا ہے انکجرسی میں آکے ہم نے سیلز کو لوڈ کرنا ہے لوڈ سیلز انڈ ڈیبٹ یہ جو ہم نے اب شیٹ اپلوڈ کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری انٹریز جو آپ نے کی تھی اس کے اندر انکجرسی کے اندر سوری شیٹ کے اندر وہ ساری اب آپ کی یہاں پر آگئی ٹوٹل اگر آپ چیک کرنا چاہیں اپنی شیٹ کے ساتھ اور اس کا ٹوٹل آپ چیک کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آل سیلیٹ کر دیا ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل انٹریز ہماری کتنی آئی ہیں تو یہ ایٹ نائٹی ٹو انٹریز ہیں ٹوٹل اب ہم جو شیٹ تیار کی ہے ہم اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ شیٹ ہے ہماری اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل ہماری کتنی ہے ٹوٹل دیکھیں یہ کاؤنٹ کتنا آ رہا ہے ایٹ نائٹی ٹو ٹھیک ہو گیا مطلب ہماری سیم سیمیٹریز جو ہیں وہ اس انیکجر میں آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا جناب اب ہم اس کو کر دیتے ہیں سمیٹ تو یہ جناب سمیٹ ہو گی سسٹم ذرا سلو ہے سمیٹ ہو گی اب واپس ڈیٹا پر آتے ہیں ڈیٹا پر آ کر کیلکولیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کیلکولیٹ کی تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل سیلز ویلیو آ گئی اور یہ ٹوٹل سیل ڈیکس کی ویلیو آ گئی جو انٹریز ہم نے اپلوڈ کی وہ ساری کی ساری انٹر ہو گئی یہ فیگرز آپ پھر اپنی ایکسل کے ساتھ میچ بھی کر سکتے ہیں یہ میں کلائنٹ کا ڈیٹا آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ ہم نے کلائنٹ کے ڈیٹا کے ساتھ ساری فیگرز کو میچ کرنا یہ یہاں پر یہ والی فیگرز ہم نے میچ کرنی ہے دو کروڑ تیرانوے لاکھ چوبیس ہزار نو سو اکی آون ٹھیک ہے دو کروڑ تیرانوے لاکھ چوبیس ہزار نو سو اکی آون تو ہماری فیگرز بلکل سیم ہیں اسی طرح ہم سیل ٹیکس کا فیگر بھی میچ کر لیتے ہیں یہ ہمارا سیل ٹیکس ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے سرک کر لیا یہ ہے ٹوٹل پانچ کرو سوری باون لاکھ اٹھتر ہزار چار سو اکی آنوے باون باون لاکھ اٹھتر ہزار چار سو اٹھاسی مطلب تین چار پے کا یہ جو آپ کا راؤنڈ فیگر ہے اس میں ڈیفرنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو یہ اس طرح آپ نے شیٹ کو جو ہے وہ لوڈ کرنا ہے اور پھر چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ کے فیگرز میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ لازمی چیک کرنا ہے کیونکہ بعض وقت آپ کی کوئی انٹریز جو ہے جب آپ بلک اپلوڈنگ کرتے ہیں تو کسی انٹریز میں ایرر بھی آ جاتے ہیں اور وہ انٹریز پھر ان ایک جرسی میں لوڈ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان میں ایررز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر ویلیڈیٹ نہیں ہوتی تو اس لئے آپ نے فیگرز کو لازمی میچ کرنا ہے ٹھیک ہے میچ کیے بغیر آپ نے اس کو پھر ریٹن سمیٹ نہیں کرنا جب تک آپ کی فیگرز آپس میں میچ نہ کر رہی ہو تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور پوری سیریز کو ضرور دیکھئے گا ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ